اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے بے انتہا رزق عطا فرمائے اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ لوگ سجدے میں پڑ جائیں اور ہر وقت شکرانے کے کلمات ادا کرتے رہیں آمین یا رب العالمین ناظرین ہر کوئی استلاش میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوئی ایسا وظیفہ ملے یا کوئی ایسا عمل ملے کہ جس سے غیبی خزانوں سے بے انتہا رزق ملنا شروع ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے ظاہر ہے کہ ہوا میں اڑکے تو آتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت ہمیشہ ذریعہ بناتے ہیں کوئی نہ کوئی حجت کرواتے ہیں جس سے اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں ناظرین ایک عمل ایسا کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ بیعذن اللہ تعالی مجھے اپنے رب کریم سے پورا یقین ہے رب کریم پہ پورا بھروسہ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بھی نہیں ہنڈر پرسنٹ کہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور آپ کے ساتھ میں بھی یہ کرنے جا رہا ہوں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے ہم سب لوگوں کی مدد کریں گے یہ عمل کچھ سال پہلے میری ایک بہت ہی قریب رشدار نے کیا تھا جب ان کے حالات تھوڑے سے خراب ہوئے تھے تو وہ دن آج کا دن وہ یہ عمل کرتی آ رہی ہیں اور یقین کریں کہ آج ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے خزانوں میں کتنے جو ہے وہ دولت جمع ہو چکی ہے اور وہ یقین کریں کہ اللہ رب العزت ان کی دولت کو بڑھاتے ہی جا رہا ہے اور وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے ہر لحاظ سے ناظرین عمل بڑا چھوٹا سا ہے سادہ ہے یہ جمعیرات کا عمل ہے اس لیے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آج جمعیرات ہے آج یہ عمل آپ کر لیجئے رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے تو یہ عمل بڑا چھوٹا سا ہے اس لیے میں مختصرا بتا رہا ہوں بس آپ نے اتنا ہے کہ یہ یقین رکھیے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ بے ازن اللہ تعالی اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا پورا کا پورا بھروسہ آپ کا ایمان آپ کا توکل صرف اللہ رب العزت پر ہے یہ ایک عمل ہے حجت ہے جو اللہ رب العزت ہم سے یہ کروانا چاہتا ہے جو ہم کرتے ہیں تاکہ وہ عطا کرے تو ناظرین یہ ایک لونگ کا عمل ہے اتنا ذہن میں رکھیے کہ لونگ ہی کیوں آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا ہوگا ناظرین دارچینی لونگ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں حتی کہ ان میں چاول کے دانے بھی آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ اثرات ہوتے ہیں ان کے عمل کرنے سے تو اللہ رب العزت رزق میں جو ہے وہ بڑھاتا ہے اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو جوگ دلیہ کا بتایا تھا کہ اس میں بھی روحانی اثرات ہیں کہ وہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دیتا ہے اور بہت سارے اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں تو ناظرین اسی طریقے سے یہ میں ایک لونگ آپ کو بتانے لگاؤں یہ ایک لونگ کا عمل ہے یہ ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے بھروسہ اللہ پہ توکل اللہ پہ بس یہ ہے کہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ میں بھی آپ کے ساتھ ابھی کرنے جا رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ اسی وقت میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ عمل کرنے جا رہا ہوں ظاہر ہے ہر ایک کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی کچھ غیبی خزانوں سے پیسوں کی ضرورت ہے تو آج ہی میری میسیز نے مجھے بتایا کہ وہ جو عمل انہوں نے کیا تھا تو آپ بھی وہ کریں تو ہم وظائف بھی کرتے ہیں یہ عمل بھی ساتھ کرتے ہیں جس وسیلے سے بھی اللہ دے دے اس کا عمل کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے نمبر ایک آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اب یہ لونگ آپ کے ہاتھ میں ہے دائیں ہاتھ میں ہی پکڑنا ہے اس کو شادت کوئی انگلی اور انگوٹھے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھئی ہے ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم ولی علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اب ایک بار آپ نے درود شریف پار لیا اب اس کے اوپر آپ نے نو بار یا اللہ یا غنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے نو بار ٹھیک ہے جیسے میں پڑھتا ہوں یا اللہ ہو یا غنیوں اب آپ نے نو بار آپ نے یا اللہ ہو اور یا غنیوں پڑھ لیا اب آپ آپ نے نو بار سورہ الکوسر پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی بسم رحمان الرحیم ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ان آتینا کلکاو سر فسلی لی ربی گونہر ان نشانے گاہو لاب در ناظرین اب میں نے نو بار سورہ الکوسر بھی پڑھ لی ٹھیک ہے جی اب ایک بار پھر درودِ ناظرین آپ دیکھئے اب میں اس کے اوپر پھونک ماروں گا اس کے اوپر دم کروں گا اب میں نے اس کے اوپر دم کیا ٹھیک ہے ناظرین اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو اس کو اپنے بٹوے میں رکھ دیں اس کو اپنے بٹوے میں رکھ دیں میں نے اب اس کو اپنے بٹوے میں رکھ دیا اس لاؤں کو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو رکھ دیا اور جمعہ رات کا دن ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے غور سے سن لیجئے کل جب جمعہ کا دن آئے گا یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسرا دن جو جمعہ کا دن آئے گا تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لاؤں کو بٹوے میں ہی رکھنا ہے اب آپ جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں تازہ پانی بہ رہا ہو خواہ آپ کے قریب کوئی نہر ہے کوئی دریاء ہے جہاں بھی کوئی تازہ پانی بہ رہا ہے صاف پانی جس کو آپ سمتے ہیں کہ صاف پانی ہے وہاں جا کر اس لاؤں کو بہا دیں اس لاؤں کو بٹوے سے نکال کے بہا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس لاؤں کو بہا دینا ہے اور جمعہ والے دن ہی گھر آ کے آپ نے پھر وظیفہ پڑھ کے ایک لاؤں کو پھر سے بٹوے میں رکھ لینا ہے جمعہ والے دن ایک اور لاؤں لینا ہے اور اس کو بٹوے میں رکھ لینا ہے پہلا آپ نے بہا دیا آپ کو یاد رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ والا دن گزر گیا ہفتے والے دن اس لونگ کو نکالنا ہے نکال کے اس کے اوپر پھر یہی سارا وظیفہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی ایک بار درود ابراہیمی نو بار یا اللہ ہو یا غنیوں اور پھر نو بار سورہ الکحسر پھر درود ابراہیمی اور پھر دم کر کے دوبارہ بہانہ نہیں ہفتے والے دن واپس بڑھوے میں رکھ دینا ہے یہ اپنے پرس میں رکھ دینا ہے اب یہ لونگ آپ کے پاس پڑھا رہے گا اب انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اے میرے رب کریم یہ ہمیں خجد کرنے جا رہے ہیں ایک عمل کرنے جا رہے ہیں تیرے ناموں کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں تو اے رب کریم ہمیں اسی کو خجد کر کے یا رب العزت اس عمل کو قبول فرما کہ ہمیں غیبی مدد عطا فرما آمین یا رب العالمین اب یہ لونگ آپ کے بٹوے میں ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اگلے جمعے تک کہ کیا مجھے کوئی غیبی مدد ملی میرے کاموں میں کیا میرے کام زیادہ بڑھ گئے یا مجھے پیسہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں اور آپ نے بھی مجھ سے پوچھنا ہے اور آپ بھی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ یہ کچھ روحانی معاملات ہوتے ہیں جو ہم لوگ جو اگر اس کو لاجیکل میں سوچیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ لوگ کے اوپر پڑھ کے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ جو روحانیت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کون کون سی کیسی کیسی طاقتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان میں کیا کیا رکھا ہوتا ہے ان طاقتوں کو ہم سمجھیں نہیں پا سکتے تو اس لئے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی آپ کی یہ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت ہے نا انشاءاللہ وہ قبول فرمائے گا آمین یا رب العالمین برحمتکہ یا ارحم الرحمن موسیقی موسیقی